ہماری تنگ درمانی کی وجہ سے ہمیں ہماری سمجھ میں نہیں دی لے کر یہ بات لکھی ہے کوئی دو چار آساناتیں نہیں ہزارہ بار ایک مرتبہ ہمارے کریم ایک پنڈ ملکہ ہے وہاں کا ایک آدمی سر پہ گوشت رکھے ہوئے بیچنے کیلئے ہماری قوم میں ہے تو حضرت آپ نے بہت چھوٹا سب مجھے فرماتے ہیں کہ اس کو خاؤت بوشت رکھنے لے آئے پوچھا کس ساکتے ہیں جو نے ریت بتایا ہے حضرت آپ نے ہماری سارے جگہ بھی گوشت رکھنے کے لئے لے لیے پیسے دیئے گوشت رکھنے کے لئے لیے اور گوشت رکھنے کے بعد جب ہمارا خاند مطل مطل سے کہا گا تھے وہ اندر لے جانے لگا نا اور حضرت فاتے ہیں اندر نہیں بھی جانتا ہے اس کو جانے لے یہ جو بیجنے والا آیا تھا اس کو جانے لے جب وہ چلا گیا تو حضرت فاتے ہیں کہ یہ گوشت حرام ہے یہ باید اپنے کے لئے پھینکتے ہیں اپنے سے کسی تفاق سے وہ اپنی زمین میں کچھ تو پھینک دیا کہ جیو کتوں کو پتہ جلا کتہ ہی کٹھے ہوگی کھانے کے لئے اب وہ جو آدمی وہاں سے واپس روٹا نہ وہ میں کہ یہ اوقات ہو واپس جاتے ہیں دیکھتا کہ گوشت پڑا ہوا ہے انہوں نے کہا یہاں تو آج جہانور مرا ہے یہ گوشت کا بماری تھا تو انہوں سے سوچ آئی کہ یہ گوشت کا ماملہ ہے انہوں نے کہا عزت کا نام لیا ہے کہ پھر ولاد علی شاہ صاحب کے گھر سے یہ گوشت کسی نے پھینکا ہے انہوں نے کہا تو میں ہی گوشت دیکھایا وہ یہی بے وکوف ساکھ بھی تھا آگیا پوچھنے کے لئے انہوں نے کہا یہ کوئی اور گوشت تھا یا وہ ہی میرے ہوں عزت موانا تجھے پیسے مل گئے انہوں نے کہاں پیسے مل گئے انہوں نے کہاں تیرا کوئی مدربی بیٹے جاؤ تم اپنے گا انہوں نے کہاں نہیں جی بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہ من سوا من گوشت میں اتنے دور سے اٹھا کے لیا کارامت چیز دی بہت اچھی بچری کا گوشت آتا یہ ضائع کر دیا گئے یہ مسلمان کی چیز تھی عزت مرام وہ مسلمان تو میں ہوں جس کی چیز تھی میں نے تجھے پیسے دیئے چیز میری ہے میں سے کسی کہیں میں ہوں انہوں نے کہاں یہ ضائع کیوں بھی ہے آپ مرام مجھے جانتا ہے میں کون میرے نام پتا ہے انہوں نے کہاں نہیں مجھے تو نہیں انہوں نے کہاں جو سندو والا وید علی شاہ جس لو کہتے ہیں وہ میں آدمی ہوں اسے صدوہ گفر آیا کنم پر گر کر کہتا ہے حضرت صرف مجھے یہی صدوہ ہوا ہے کہ یہ حلال چیز تھی شکیتی چیز تھی مسلمان کسی کے مہم پڑھتا ہے اب میں نہیں پوچھتا لیکن یہ بڑا افسوس ہوئا حضرت اگر یہ جاننے کے بعد مجھوں پوچھتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ حرام تھا وہ حرام تھا جو ان کے کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے گوشت کیا گیا ہے یہ بالکل حالات آپ راتے جھوٹ کہتے ہیں تجاہرگیز پڑھتے ہیں تجاہرگیز پڑھتے ہیں تجاہرگیز پڑھتے ہیں اس بدرسیب سے جا کے پوچھ جسے تمہیں دیا ہے اتنا سستا گوشت کون پڑھتا ہے اس قیمت میں تجاہرگیز پڑھتے ہیں تو جا کے اس سے پوچھ اگر یہ حرام نہ نکلے میرا نام نکلے جاہرگیز پڑھتا ہے جاہرگیز پڑھتا ہے اپنی ریدل شاہ صاحب نے وہ سارا خریدیتا ہے اور وہ سارا خیبا دیا اور بتا ہے یہ حرام ہے اور وہ پاک لوگوں تک پہنچ رہی اور وہ جراب اسے کہتا ہے چند دونوں چند کے حضرت سے بیعت بھی کرتے ہیں معافی بھی مانتے ہیں وہاں کنی سے یہی ہے کہ وہ اس طرح ہرائے تکبیر ہرائے تسال ہرائے خیدری ہرائے غوثیہ حضر اولیاء اس طرح کے بیشمار واقعات حضرت کی حضرت کی ذات سے ظہور میں آئے جو روزانہ ہم نے دیکھے ممکن ہے کہ چلا یا تمیل کا کوئی آدمی آج پہنچ میں موجود ہو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت بچپنے کے زمانے میں مادر ذات اولیاء اللہ سے ہیں ان کا قصب و کمال کا دور تائم بات میں آیا نا ہرار آدمی یہ جانتا تھا کہ اس آدمی کی زبان اللہ تعالی نے غیبی تاثیر عطا فرمائی ہے وہاں کے دو مشہور تھے دھنیال راجعوں میں سے راجگان تمہر اور چرا یہ دھنی پیر رحمت اللہ اولاد میں سے دھنی پیر بھی ہمارے خاندان کے اولید ہوئے ہیں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی لاکھ کے قریب آبادی ہوتی ہوگی ملی جلی زلہ ہزارے میں زلہ راڑک بنڈی میں اور پارک جو مظفر آباد کا علاقہ ہے ان کے نکے ایک لاکھ کے برابر آبادی ہوتھ نیاب خاندان کی تو اس میں غالب ان کا نام کریم اللہ اور عظیم اللہ شہد اپ آدمی وہاں چرا اور تمہر کے دوستوں میں سے جا موجود بھی ہو یہاں کافی سارے آدمی ہیں اس شہد جو سارے ہیں حضرت رحمت اللہ تعالی وہاں سے جاتے سارے بچے تالیہ بجانے لگ جاتے ہیں مزاک کرنے لگ جاتے ہیں لڑنے لگ جاتے ہیں مارنے لگ جاتے ہیں اس طرح ان کے گاہ گایا جا رہا تھا کھلیاں کے پاس سے در قبضہ ہوا تو بچوں نے دیکھا نا تو کچھ چھیڑ کرنا چاہیے تو وہ عظیم اللہ اور کریم اللہ وہ میں نے بھی دونوں حضرت دیکھے ہیں وہ بھی حضرت کے نیاز بندوں میں سے تھے بڑے بڑے جوان تھے اور میرا خیال ہے چھے چھے انگل تو ان کی بازو کے ہڈیاں چھوڑی اور اس آئیس کے جوانے سے وہ خود بھی بتلایا کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے عظیم کو اپنے عمر کا بچہ سمجھ گئے تھا تو ان سے چھیڑنا چاہا حضرت صاحب نے ایک دو بڑتہ لڑوں کے آتما کہ آجاب بچے سے تھے کہتے ہیں پہلے میں تو اڑ کے گھلے پڑھا تو مجھے آپ نے بچھا رہا پھر میرا بھائی پڑھا اس کو بچھا رہا اور ایک مردہ گرنے کے بعد دونوں کا حسنا چاہتا رہا اور اب سمجھ کیا ہم کسی ترے اس کو جیت نہیں سکتے اس وقت عزیز نے بوٹی بوٹی دو گالیاں دی انہوں نے کہا فلانے پڑھیں گے جب میں غوث پاک انہوں نے بوترہ فلانے پڑھیں گے انہوں ہی تو سکی پتہ لگ سی نہیں ہاں کھلاڑے تا رات کی تا رہے انہوں نے کہا فلانے پڑھیں گے انہوں نے یہاں کے نہ لگی گے انہوں نے کہا فلانے پڑھیں گے احتعاط حسنا طرح پچھا نہیں کیا پڑھا کر کھلانے کیا اگر جب گھرییاں لگی گھرییاں پسے پتہ رہے پسے لیا پسے لیا مختلف علاقہ جانے ہیں گھرییاں نہ فرق بدا ازراری گھلیاں لیا ایسا طرح فرق ہے پسے پھڑیاں گھرییاں گھرییاں پھڑیاں گھڑاریاں پسے مجیبین دن تنٹھاریاں سارے شہوں نے آمکھا بعد امکہ موطونہ پسے پہلاں پسے پھڑیاں گھرییاں پسے پھڑیاں گھرییاں پھڑیاں گھرییاں پھڑیاں مجیبین پھڑیاں ندرہ اس طرح بے شمار واقعات میں از صاحب رحمت اللہ تعالی اور اب افرمائے کرن کہ میں افسر نکا جانوں سامنے تو میرے از صاحب رحمت اللہ میں مذوق راہ کرنے نہیں ہمارے ہاتھ پولی تو ملیا کرنے ایسا کو معنی سے اتھوں لے کرنے از صاحب رحمت اللہ تعالی میرے کوئی ترجل قضائے کوئی نماز قضائے اور وزیفہ کوئی قضائے زندگی آنننگ ہی دیتا اگر کس سے سواب لاکھا ہے درجلہ پرسا نے بات دیا تو پھر دوسرا فزیفہ پڑھنے کوئی پہلے اوکذا کی تا تھا حضرتا ایک معمول گرامی دیکھا ایک بے وزو حضورتا نانی لیا کوڑی تے چڑھ کے ایک رکھال کر لگے حضور نبی کے حضر میں حدیث ہے کوڑی اتھلے لے آئے ایسا دستا تھا کھڑ کر وہاں نے حضور نبی کریم نے ایسا دستا سامنے کے لئے پر مائی کوڑی بھی اس بیان کر رہے تھا پھر آئے ماتو کوڑی گھر گا روگ چڑھا جناب بھون کر دیتا میں سمجھے بھردگ پر انہوں نے کوئی سرکار رہنا لینا سی در میں کوڑی بھی جار کر رہا دھوڑنا نا رہا تہلی بھی سمجھے تو پتہ ہے کہ دروشی میں تو کئی دوار لمحے لمحے سفران کے آئے کوڑی درد چڑھے ہوئے تو دروشی میں بھکتا ہے حضور نے جتیاں لگا کسے خاتمہ دیتا کوڑی نے کوتل کر دیتا فیدل چلنا کنڈے پہ پوڑنے جی زمین تتیب گرمی سینے پہ لیکن بڑے سکون تے دمکن تے بکا رہنا چلنے جانے تے سفر تے کر رہ جانے لیکن فیدل تے پہلوں نگانے نبی کریم اللہ السلام سے دروشی اور زوق دیئے گنیاں اجاندگارہ ہیں ایدہ ترلہ کی نال ایک گناہ شپرہ ساڑھے ملی دنہیں بستی ہیں وہ سارا شہر سارا ملی ہے انہوں نے کوئی وہ کشمیر کے کوئی مہاجر ہے جب پاکستان کے بڑے ہیں تو پجر کے آئے ہیں کوئی بچہ بڑا خوشحواز بڑا خوشحواز بڑا خوشحواز انہوں نے مشہور بیتسا اور دور جانے